السلام علیکم میں ہوں رباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر میں رباب جہانگی رومید ہے تمام دیکھنے والے خیالیت سے ہوں گے اور ڈراما تیرے بن کے جتنے فینس پاکستان میں ہیں جتنا پاکستان میں اس کو پسند کیا جا رہا ہے اتنے ہی فینس اس کے انڈیا میں بھی موجود ہیں اور انڈیا میں بھی اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اس کے میکرز اس وقت تھوڑی کنفیوجن کی صورتحال میں پروڈیوسر ڈیریکٹر اس کی رائٹر اس وقت کیوں وہ کنفیوجن میں وہ اس لیے ہیں کہ جو پبلک اپینین ہے اس کا وہ اب ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور کس بارے میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کا سیکول تیار کریں اگر ہم اس کا پارٹ ٹو لے کر رہے ہیں اگر ہم اس کی ایک ٹریجک اینڈنگ کر دیں اگر ہم اس کی ہیپی اینڈنگ نہ کریں تو پبلک کا رسپونس کیسا ہوگا تو اب اس پر پاکستان کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کی ہیپی اینڈنگ ہو یا اس کی ایک ٹریجک اینڈ ہو لیکن یہ اب اس کا پارٹ ٹو نہ بنے اس کا سیکول نہ بنے بلکہ یہ جو پروڈیوسرز ہیں عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی اور یہ جو رائٹر ہیں نورہ مغدوم سراج علاق اس کے ڈریکٹر ہیں تو یہ اب کسی نئے پروڈیٹ پر کام کریں کوئی نیا ڈراما بنائیں چاہے وہ اس سے ملتی جلتی سٹار کاسٹ کو لے کر ہو چاہے اس میں بہاج علی کو ہی وہ لیں چاہے یمنا زہدی ہی ہوں یا پھر کوئی دوسرے ایکٹرز ہوں لیکن ایک فریش کونسپٹ آئے ایک فریش ڈراما آئے تاکہ دیکھنے والوں کو ایک نیا لطف آئے لیکن جو انڈیا کے بہت سارے فینز ہیں ان کا تھوڑا سا اس بارے میں جو خیال ہے جو ان کا نظریہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ تیرے بھرن کو یہ پچاس پچپن اپیسوڈز پر نہیں ختم ہونا چاہیے بلکہ اس کو چلنا چاہیے اس کی سو کم سے کم سو ڈیڑھ سو اتنی قسطے اس کی ہونی چاہیے ابھی یہ کافی ٹائم اور چلے اور اگر ابھی اس کو اینڈ کرنا ضروری ہے تو تھوڑا سا گیپ لیں چند مہینوں میں اس کا کوئی سیکوئل یا اس کا پارٹ ٹو یا کہانی کو پھر وہیں سے آگے پڑھائیں چونکہ میرب اور مرتاسیم کی جو کیمسٹری ہے وہ اس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے یہ چونکہ ایک فیسینیٹنگ کیمسٹری بن چکی ہے جس طرح سے فینٹیسائز کر کے مرتاسیم کا کیریکٹر دکھائے گیا اتنا پوزیٹیف فیوڈل شاید لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کسی ڈرامے یا کسی مووی میں ایسا نہیں ہوا ہوگا تو اس کیریکٹر کے جدہ ہونے کو جو انڈین فینز ہیں وہ اس وقت سوچ کر بھی انہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے وہ ایسا سوچ نہیں چاہ رہے کہ یہ تیرے بن ختم ہو چونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں سکیچ بنایا جا رہے ہیں وہاج علی کے ان کی پاپولارٹی اس وقت اپنی پیک پر جا چکی ہے ان کی فلم اب ہائپ پکڑ رہی ہے تیری میری کہانیا جس میں اور بھی باقی بہت سارے ایکٹرز موجود ہیں لیکن اس کو ایز وہاج علی کی فلم ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے اس کو مارکٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ اس کا مین پوسٹر دیکھیں تو اس میں جو وہاج علی اور میوش آیت کا کپل ہے ان کو سب سے بڑی ان کی تصویر لگائی گئی ہے باقی اس کاسٹ کو ایسے لگائی گیا ہے جیسے وہ کوئی سپورٹنگ ایکٹرز ہیں جبکہ ان کی بھی اپنی اپنی کہانیا اس مووی میں موجود ہیں تو یہ سب کچھ صرف تیرے بن کی پاپلارٹی کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے بھی یہ کوئی اٹھارہ بیز ڈرامے وہاج علی نے اس میں ایکٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے پیار ہوا تھا بھی اس وقت ان کا چل رہا ہے جس میں ایک بڑا سوفٹ سا ان کا کیریکٹر ہے اس میں بھی بہت پوزیٹیف وائبز والا ان کا کیریکٹر ہے لیکن اور انیشلی اس کیریکٹر کو بھی اسی طرح سے شورت ملی وہ بھی اسی طرح پسند کیا گیا صرف اکیلے ان کے کندوں پر وہ ڈراما چلا لیکن جو شورت کی بلندیا مرتصم خان کے کردار کو ملی جس کردار کو خود سراج الحق نے جو کہ اس ڈرامے کے ڈریکٹر ہے انہوں نے بھی کہا کہ وہ رابن ہود ہے اس ڈرامے کا تو آپ سوچیں کہ رائٹر نے ڈریکٹر نے کتنا زیادہ اس کیریکٹر پر کام کیا اس کیریکٹر کو بلڈ کیا اور پھر اس کا آؤٹکم بھی ان کو ملا جب اتنی محنت انہوں نے کی تو لوگوں نے ان کے بنائے ہوئے اس فینٹسی کیریکٹر کو پسند کیا اور وہ پسندید کی اب دیوانگی کی حد تک جا چکی ہے تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا کے جو ویورز ہیں جو فینز ہیں تیرے بین اور میراب اور مرتصم کے ان کی ایک سوچ میں تو اس نے بڑا کنفیوز اس وقت کر رکھا ہے اسی طرح سے اینڈ ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اینڈ کو چینج کیا جاتا ہے جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں اور پھر اس کو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے یا پھر تیسر آپشن جو کہ سیکول اور ریج آگے پارٹ ٹو کا ہے یا پھر اس کو پک کیا جاتا ہے اور آگے کے لیے سوچ بچار شروع کی جاتی ہے تو اس ویک کی دو اپیسوڈز ہیں اس میں وہ دیکھنے کے بعد کافیت تک اندازہ ہوگا اور اس زوران پھر جو ان کی میٹنگ سل رہی ہیں اس سے کچھ خبریں بھی نکل کر سامنے آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے چینل پڑھنے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ